السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پچھلے پانچ برس سے پچھلے پانچ سال سے سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہوں خصوصاً یوٹیوب پر میں کام کرتا ہوں اور یہ محنت آپ حضرات کے سامنے ہے جو میں کر رہا ہوں پانچ سال کے تجربے میں میں نے کیا سیکھا ہے لوگ کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور کس چیز کو پسند کرتے ہیں کیا ناپسند کرتے ہیں اور نئے جو یوٹیوبر ہیں جو سوشل میڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کیسے کانٹینٹ اور کیسی چیزیں ان کو عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ ان کا کام بڑھے میں نچوڑ بتا رہا ہوں آج آپ حضرات کی خدمت میں پانچ سال کا اس میں ایک بات بہت اہم تو میں نئے یوزر سے کہوں گا جو نئے چینل چلا رہے ہیں اور ایک بات میں جو سبسکرائبر ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھنے اور سننے والی پبلک ہے اس سے بھی کہوں گا میرے پانچ سال کا تجربہ یہ ہے بہت محنت کی ہے بہت حالات آئیں ہیں بڑی بڑی مشکل وقت میں بڑی بڑی مسروفیات کو چھوڑ کر کے میں نے اسے سوشل میڈیا پر کام کیا ہے اور ابھی تک بھی جاری ہے اللہ اس کو مزید خوب ترقی نصیب فرمائے دن دوگنی رات چوگنی ترقیہ سے اللہ تعالی ہم سب کی تمام محنتوں کو ہم کنار فرمائے مجھے جو تجربہ ہوا ہے لوگ سوشل میڈیا پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ لوگ مصبت اور پوزیٹیو چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں نیگٹیو منفی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں سمپل انداز میں اگر آپ کسی نیکی کی جانب ان کی توجہ دلائیں کسی اچھے کام کی جانب ان کو دعوت دیں بلائیں تو وہ نہیں آئیں گے آپ کی ویڈیو دیکھیں گے ہی نہیں اور وہ آپ کو فالو ہی نہیں کریں گے اور آپ سے کوئی اثر ہی نہیں لیں گے سوچ اور مینڈ سیٹ نیگٹیو بن گیا ہے مصبت چیزوں کو پوزیٹیو چیزوں کو ہمارے ان سبسکرائبروں نے آپ حضرات نے لینا بن کر دیا ہے یہ بہت گنڈی بات ہے جبکہ ایک آدمی اگر مصبت انداز میں آپ کو کسی خید کی جانب بلا رہا ہے تو اس کی قدر کیجئے اور اس کوئی حوصلہ افضائی کیجئے اس کے کام کو سرائیے اس کے کام کو بڑھائیے ورنہ اگر ساری نیگٹیو چیزوں کو آپ دیکھنے لگیں گے تو مینڈ سیٹ نیگٹیو بن جائے گا چیزوں میں کیڑے نکالنے کے مزاج بن جائے گا اور آپ کو دکھانے کیلئے پھر یوٹیوپ پر کیا کریں گے جھوٹی تھمنیل لگائیں گے جیسے کہ یوٹیوپ میں بھرمار ہے اندر کانٹینٹ کچھ اور ہے بات کچھ اور کی جا رہی ہے اور تھمنیل پر جو بات لکھی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے اس کی وجہ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ سیدھی سیدھی کسی تھمنیل کو پڑھ کر ویڈیو پر نہیں جاتے ہیں ہاں اس میں کچھ بھڑکیلا ہو کچھ کالا پیلا ہو کچھ ڈراؤنا سا ہو اس کو دیکھ کر کہ پھر تھمنیل پر جاتے ہیں اور ویڈیو کو کلک کرتے ہیں اور پھر اس کو شوق سے وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی بندہ سچا سیدھا جس کو کوئی تجربہ نہ ہو ایکسپیرینس نہ ہو کام کرنے کا تو وہ سیدھی سیدھی سچی سچی تھمنیل اپنی ویڈیو پر لگاتا ہے اور اپنے ٹاپک پر جس کانٹینڈ پر وہ کام کر رہا ہے جس کانٹینڈ کو وہ کریٹ کرتا ہے بہت محنت کے ساتھ تیار کر کے لا رہا ہے لیکن چونکہ وہ پوزیٹیو ہے مصبت ہے اس میں کوئی رنگین نہیں کالا پیلا بھڑکانا جھونٹ کچھ بھی نہیں ہے لوگ اس کو سرائیں گے نہیں اس لئے جو لوگ یوٹیوبر نئے والے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا لوگ چاہے کتنے ہی نیگٹیو بن جائیں اور چاہے وہ کتنے ہی الٹی سیدھی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں لیکن آپ اپنے اس کام پر جمع رہیں اللہ نے چاہا اسی پوزیٹیو انداز میں کام کرنے پر مصبت انداز میں سوشل میڈیا پر کام کرنے پر اللہ ایک دن عزت سے نوازے گا اور آپ کا کام اتنا بڑا ہو جائے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان سے میں یہ کہوں گا خدا کے لئے اپنے مائن سیٹ کو چینج کریں اگر کوئی آپ کو کسی خیر کی جانب بلا رہا ہے کوئی آپ کو اچھا پیغام دے رہا ہے اس کی تھمنیل میں کوئی بھڑکیلی چیز نہیں ہے اس کی ویڈیو میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے یا اسی طریقے پر گوئی جھونٹ اور ملمہ سازی اور دھوکہ دھڑی نہیں ہے تو اس کی قدر کریں ورنہ زیادہ تر یوٹیوپر کونٹینٹ کیریئٹر آپ کو دگا میں رکھتے ہیں دھوکے میں رکھتے ہیں تھمنیل کچھ اور ہوتی ہے اور اندر کونٹینٹ کچھ اور ہوتا ہے آپ ایسے والوں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں بمقابل ان کے جو سچے سیدھے ہیں اور آپ کی خیر کی بھلائی کی آپ کے فائدے کی باتیں کرتے ہیں ان کے اندر کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ان کو آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے آپ کے ایسا کرنے کی وجہ سے مصبت انداز میں پوزیٹیو انداز میں صحیح باتیں آپ تک پہنچانے والوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی اور پھر آپ الٹی سیدھے چیزیں دیکھنے پر دین کے نام پر ملمہ سازی اور جھونٹ دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے اس لئے جو صحیح اور سچے لوگ ہیں امانتداری کے ساتھ اللہ کے دین کو یا دین کے کسی حکم کو یا اللہ کے دین کی تشریح اور وضاحت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ ان کی قدر کیا کیجئے آپ ان کو سرائیے ان کے کام کو بڑھائیے لائک سبسکرائبر اور شیئر کیجئے ان کو وہ موٹیویشن ملے گا اور وہ انرجی آئے گی اپنے کام کو اور اچھے طریقے پر وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یہ میرے پانچ سال کا تجربہ ہے جو میں نے اپنے سبسکرائبر سے بھی سیکھا ہے اور دوسرے کانٹنٹ کریٹر سے بھی سیکھا ہے اس تجربے میں شاید آپ کے کام کی کوئی بات آپ کو ضرور ملے اگر ملی ہو تو مجھے میرے لئے اللہ سے دعا ضرور کیے کیجئے گا اللہ تعالیٰ خیر پر باقی رکھے ایمان اور یقین کے ساتھ سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے ایمان پر خاتمہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ